بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ صورتحال میں جب ایک وائرس پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے اور وہ انسانی جانوں کے لیے شدید خطرہ بھی ہے انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ بھی ہے تو ماہرین میں اس میں جو احتیاطی تدبیر بتلائی ہیں ان تدبیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اپنے موہ کو اور ناک کو یہ ماسک وغیرہ سے یا کپڑے وغیرہ کے ساتھ ڈھام کر رکھا جائے تو جب یہ احتیاطی تدبیر بتلائی گئی تو بے شمار جگہ سے میسج اور فون آئے کہ ناک کو اور موہ کو کپڑے وغیرہ کے ساتھ ڈھام کر یہ نماز ادا کرنا اس کا شریح حکم کیا ہے فقہہ لکھتے ہیں کہ عام حالات میں اگر کوئی شخص اپنے ناک کو یا موہ کو کپڑے وغیرہ کے ساتھ ڈھام کر نماز ادا کرتا ہے تو یہ مکروح ہے تحریمی ہے لیکن حالت عذر میں اگر وہ ناک کو اور موہ کو کپڑے وغیرہ کے ساتھ ڈھام کر نماز ادا کرتا ہے تو یہ بلاکراہت جائز ہے تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں جب ایک وائرس صحتیاطی تدبیر کے طور پر اپنے ناک کو اور موہ کو ڈھام پا جا رہا ہے تاکہ اس وائرس کے اثرات انسانی جسم پر مؤثر نہ ہو اور انسان اس سے متاثر نہ ہو تو اس صورت میں اگر کوئی شخص ماسک پہن کر یا کپڑے کے ساتھ ناک کو اور موہ کو ڈھام کر نماز ادا کرتا ہے تو بلاکراہت کو جائز ہے عدر المختار کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے اور حاشی بن عابدین کے اندر بھی ایسا ہی لکھا ہے اور فقہاں نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے موسیقی